بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سید فسی حیدر اور آج ہماری اردو گرافک ڈیزائننگ کی چوتھی کلاس ہے جیسا کہ ہم نے پہلے تمام کلاسوں میں پہلے اس پورے کا انٹرفیس پڑھ لیا تھا پہلی کلاس میں دوسری کلاس میں ہم نے آدھے جو تھے وہ آپشن پڑھ لیا تھے اس میں کیا کیا سسٹم ہوتے ہیں اس میں چیزیں ہوتی ہیں اور دوسرے میں جو باقی چیزیں تھی وہ ہم نے پڑھ لی آج ہم کسی ایک چیز سے ہم ابتداء لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو نام کوئی بھی نام ہو تو اس کو سٹائلش کیسے لکھنا ہے اس کو مطلب مختلف فونٹس کے ذریعے یا جو رنگ بغیرہ ہے ان کے ذریعے سے اس کو سٹائل کیسے دینا ہے یہ ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہاں میں اپنا ہی نام لکھ لیتا ہوں اور نیچے جا کر ہم کیا کریں گے ایڈ ٹو ڈیزائن پر کلک کریں گے ٹھیک ہے جب میں ایڈ ٹو ڈیزائن پر کلک کروں گا تو یہ یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے آمین سکرین پر یہاں سے میں اس کو کھیج کر بڑا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا اور بڑا کر لیتے ہیں اس کو اچھا اس کے بعد میں اگر اس کا فونٹ چینج کرنا چاہتا ہوں فونٹ کہتے ہیں اس کا لکھائی کا سٹائل ہے ٹھیک ہے یہ نیچے بنا ہوا ہے آپشن ٹھیک ہے ادھر اگر میں کلک کرتا ہوں ٹی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس پر بہت سارے فونٹ آ جائے گے بہت سارے سٹائل آ جائیں گے اگر میں کسی پر بھی کلک کروں گا تو اس سٹائل کے ساتھ نام میرا جو ہے وہ لکھا جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہے نیچے دیکھ لیں انسٹالڈ ٹھیک ہے اگر اس پر کلک کرے تو یہ بہت سارے فونٹ ہیں جو کہ میں نے الگ سے انسٹال کی ہوئے ٹھیک ہے اگر آپ کو انسٹال کرنے ہیں تو آپ یہاں نیچے ڈاؤنلوڈ کا آپشن ہے یہاں بھی کلک کر سکتے ہیں یا موڈ آگے بنا ہوا اس پر کلک کریں ٹھیک ہے تو آگے اور مزید فونٹ آ جائیں گے ادھر نیچے لکھا ہوا ہے ریسٹ لکھا ہوا ہے اردو فونٹ سے ٹھیک ہے تو ہم نے کیونکہ اردو فونٹ چاہیے تو ہم اردو فونٹ پر کلک کرتے ہیں اچھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کافی سارے فونٹ آ گیا ہیں مزید بھی ٹھیک ہے ان میں سے کچھ میرے پاس انسٹال ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو جس پر یہ پیلا سا سٹار بنا ہوگا یہ والے جو ہیں نیچے بھی شاید ہوں گے تو یہ والے حاصل کرنے کے لیے ہمارے پر سبسکریپشن ہونا چاہیے یہ مطلب کہ ہم نے اردو ڈیزائنر والوں کا کوئی نہ کوئی پیکج لگایا ہو ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی ہم نے ان کو خریدا ہوا ہو کچھ ٹائم کے لیے تب بھی ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں سے ابھی میں مثال کی طور پر آپ کو ایک ڈاؤنلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں ان میں سے یہ والا ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ اینڈ اپلائے اس پر ہم کلک کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہوگا پہلے اور پھر اپلائے ہو جائے گا آٹومیٹکلی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو نام ہے فونٹ اس کا چینج ہو گیا اس کو چھوٹا کر کے ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بسیکلی کیا کس کا کام ہے فونٹ کا کام ہے ٹھیک ہے فونٹ میں یہ والا رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کیا آگیا فونٹ آگیا ٹھیک ہے ابھی اس میں مختلف چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس دن بھی ہم نے پڑھی تھی لیکن اس دن میں نے بلکل آپ کو تیزی سے سمجھا تو اس لئے میں آج آپ کو آرام سے سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو جن لوگوں نے پہلے کلاسز نہیں لی ہیں یا جو ابھی نئے آئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو بھی اچھے سے سمجھ آجائے ادھر سے بھی سائز آپ چھوٹا بڑا اس کا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی سائز فیلال اتنی رینے دیتے ہیں اگر ہے سٹروک کا آپشن ہے ٹھیک ہے یہ سٹروک ہے سائیڈ پر جو بارڈرس آ جاتا ہے اس کو سٹروک کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سٹروک کو مختلف کلرز بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر پکر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس پر لکھا ہوا ہے پکر ٹھیک ہے اگر آپ کے اس ڈیزائن میں کہیں بھی اور کوئی اور کلر ہے ٹھیک ہے تو آپ وہ والا کلر اگر اس کے سٹروک میں دینا چاہتے ہیں ہیں تو وہ آگا لا سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف وائٹ جلر ہے تو اب یہ آئے گا نہیں ٹھیک ہے تو درا گئی ویل ہے mechanism کلک کرے تو یہ مختلف کلرز بھی میں اس لیے سکتے ہیں اوپر اس بھی طرح لوڈی سے س گٹ کر سکتے ہیں بھی اس میں بھی اس طرح سے آپ کلر لے سکتے ہیں اس کے بعد ہے خدمت سکتے ہیں ٹھیک ہے اوپر اگر آپ پر очень کم زیادہ کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اس کے بعد ریسنٹ ریسنٹ کا مطلب ہے میں نے جو اس سے پہلے ڈیزائنوں میں کلر استعمال کیوں وہ تمام یہاں پر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو فیلحال ان کو بھی رہنے دیتے ہیں یہ کلر کے بعد ہے گریڈینٹ ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جیس ہم فنکشن میں آئے ہوئے ہیں یہ سٹروک آپشن ہے ٹھیک ہے یہ جو سٹروک آپشن ہے اس کو میں کلک کروں گا تو اس کے بعد یہ سارے فنکشن اوپن ہوں گے ٹھیک ہے یہ تمام جتنے بھی فنکشن ہیں ان کا تعلق کس سے ہوگا سٹروک سے ہوگا اس پر میں کلک کرتا ہوں ٹھیک تو یہ جتنی بھی چیزیں آگئیں سٹروک کے بارے میں آگئی ہیں اگر ہم سٹروک کا جو کلر ہے ہم اس کو گریڈینٹ یعنی مختلف کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کریں اس گریڈینٹ پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں یہ بلک لر کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹروک میں مختلف کلر آگئے ہیں ٹھیک ہے ایک اور چیز کے اگر ہم سٹروک کو بڑا کرنا چاہتے ہیں یا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں اس بارڈر کو بڑا یا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو آگے یہ ایک آپشن ہے اس پر ہم کلک کریں گے اگر ہم اس کو زیادہ پر لے کر جائیں تو یہ اس طرح زیادہ ہوتا جائے گا اور اگر ہم کلک کریں کام تو یہ بلکل کام ہو کر ختم بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا یہ آپشن ہے ٹھیک ہے اتنا کافی ہے اس کے بعد آپشن ہے یہاں پر ٹھیک ہے اگر ہم آپشن میں لکھا ہوئے ڈیش ٹھیک ہے یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جو سٹروک کا سٹائل ہے وہ کس طرح رکھنا ہے اگر میں ان میں سے یہ والا سلیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دوسرے والا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے بنا ہوا آگیا ہے مطلب مختلف جگہوں سے مٹا ہوا ہوگا یا نیچے والے کو کر لیتے ہیں تو یہ اس طرح آ جائے گا ٹھیک ہے بلکل دانے دانے سے بنے ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر میں اس لاسٹ والے کو کرتا ہوں تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا یہ اس کا کوئی خاص میرے چال میں مقصد نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو فی الحال رہنے دیتے ہیں اس کے بعد سٹروک کا آپشن ہم نے پڑھ لیا ہے سٹروک کو ہم تھوڑا کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے میں نے بتایا تھا آپ کو کام ہو جاتا ہے اس کے بعد اکسی اگل میں نے اکسی Minnesota کو کہتے ہیں یا سایا کو کہتے ہیں تو شیڈو پر میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو جہر آن لکھا ہوئے میں آن پر کلک کر لیتا ہوں تو یہ آن ہو جائے گا ہس کے بعد ادھر تین اپشن بنے آ رہے ہیں چار اپشن اگر ریموور پرک کرتا ہوں تو ہی شیڈوز ختم ہو جائے گا اگر رینڈم پرک کرتا ہوں تو اپنے مرضی سے ایک سٹائل دیکھا چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیں شیڈو کا اس نے اپنی مرضی سے ایک سٹائل دے دیا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح آپ آٹومیٹکل بھی ہیڈو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک کلر اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی کلر رفنا چاہتے ہیں فرض کریں میں بلیک لے لیتا ہوں اچھا یہ بلیک لے لیا میں نے ٹھیک ہے شیڈو کا کلر اس میں آپ مختلف کلر کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہ والا بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ گرینور لینا چاہیے بھی لے سکتے ہیں یہ لینا چاہیے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بگلر آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے بلیک والا لیا تھا بلیک کو یہ رہنے دیتے ہیں اس کے بعد ہے آپشن ٹھیک ہے اب یہ اپنی شیڈو کے سائٹ پر رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ نے لیفٹ سائٹ پر رکھنا ہے رائٹ پر رکھنا ہے اوپر رکھنا ہے نیچے رکھنا ہے اس کو کتنا سخت کرنا ہے کتنا سوفٹ کرنا ہے ہارڈ کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے یہ سب سے اوپر آپشن بنا ہوا ہے لیفٹ اور رائٹ کا ٹھیک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں اس کو ایک لکھا ہوا ہے تو اس کو اس طرف کروں گا تو یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا کس طرف جائے رہا ہے رائٹ سائٹ جائے گا ٹھیک ہے شیڈو ٹھیک ہے اگر میں اس سیڈ لے کر جاؤں تو اگر اس سیڈ لے کر جاؤں تو یہ لیفٹ سائٹ پر جانا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ٹاپ اور باٹم ٹھیک ہے اگر ٹاپ پر کلک کروں ٹھیک ہے تو یہ اوپر جائے گا ٹھیک ہے اور باٹم پر کرنے تو یہ نیچے سے لے جائے گا ٹھیک ہے ابھی آخر میں جو ہے وہ سافٹنیس ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنے شیڈو کو کتنا سخت کرنا ہے یا کتنا اس کو مطلب پھیلا ہوا ہو یا سافٹ ہو ٹھیک ہے تو اس کو میں اگر صفر پر کر دوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل سخت سا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا اور دور کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھا جائے ٹھیک ہے یہ شیڈو فرض کر لیتے ہیں بلکل نیچے آیا ہوا ہے ٹھیک ہے شیڈو ایسے اتنے دور ہوتا نہیں ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کیلئے میں نے نیچے لے کر گیا ہوں ٹھیک ہے اس کو تو اگر اس کو سافٹ کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہستا سا کم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر اس کو اوپر لے جائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کا شیڈو آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم کلر اگر چینج کر لیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا شیڈو آ جائے گا ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ تمام مبران کو یہاں تک بات سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے تو ابھی آپ کا ورک یہ ہے ٹھیک ہے کہ آپ سب نے اپنا اپنا نام لکھ کر اسی طرح اس پر سپروک لگانا ہے اور شیڈو لگانا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح پیارا سا نام کر کیے تو میں نے اتنا اچھا نہیں لکھا ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے آپ نے ایک اس طرح سے نام لکھ کر ابھی سینڈ کریں ٹھیک ہے تو اس پوسٹ کو میں گروپ میں بھی سینڈ کروں گا اور آپ لوگ کا ورک بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں یہ چھوٹی چھوٹی کلاسیں ہوں گی انشاءاللہ کوشش کروں گا دن میں دو تین بھی اگر بنا کر ٹائم ملا تو سینڈ کر دیا کروں گا والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ